بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و ناظرین نیب جس کے بہت بڑے بڑے ٹال کلینز تھے بہت بڑے بڑے دعوے کرتا رہا کہ ہم نے آٹھ سو ارب رپیہ ریکور کر لیا ہم نے کرپٹ پریکٹسز اور جو کرپٹ لوگ تھے جن لوگوں نے اس ملکہ پیسہ لوٹا ان سے ہم نے آٹھ سو ارب اور آٹھ سو سے بھی زیادہ بلکہ ارب رپیہ ہم نے ریکور کر لیا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے لیا قوم کی بڑی خدمت کر لی اس کا سارا جو کچھا چٹھا ہے وہ کل جو ایک سینٹی کے کمیٹی تھی اس کے سامنے فائننس مرسٹری نے سالہ کھول کے رکھ دیا اور اس میں تو یہ کہا گیا کہ صرف یعنی کہ دو ہزار چھے سے لے کے دو ہزار اکیس تک یعنی گزشتہ تقریباً کوئی پندرہ سولہ سالوں میں ٹوٹل جو پیسہ ریکور کیا نیب نے وہ صرف چھے ارب رپیہ ہے سکس پائنٹ فائی بلین چھے اشاریہ پانچ ساڑھے چھے ارب رپیہ ٹوٹل ہے اور پھر یہ جو نیب کے چیئرمن جو ابھی کے جو چیئرمن ہے جاوید اکباز صاحب یہ تو ہر دوسری سٹیٹمنٹ میں کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا کمال کیا اور نیب تو پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے اور پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے اور اس کی پھر بہت سی مثالیں پھر یہی دیتے ہیں لیکن جب جو فیکس ان فگرز پریزنٹ کیے گئے کمیٹی کے سامنے تو اس نے سب کو حیران کر دیا اس نے ہیڈ لائنز بنا دی اخباروں میں میڈیا میں اور اب ایک آڈٹ ہونے جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس آڈٹ کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے لیکن انہی آؤ اس سے ان کے بہت سی یہ چیزیں کھل جائیں گی کہ یہ کس قسم کے مطلب ہے کہ دعوے کس بنیاد کی اوپر کرتے رہے تو کیونکہ جو پیسہ حکومت کے خزانے میں جمع کروایا گیا اور جو پیسہ یہ کلیم کرتے کہ ہم نے ریکاور کیا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو اس میں اگر تھوڑی سی میں ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں تو جو فانس منسٹری کی اپنی ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق دوہزار چھے اور ساتھ اس سال میں تقریباً کوئی اکس دو سو گیارہ تقریباً کوئی بیس ایک کروڑ پیا ریکاور ہوا دوہزار سات آٹھ کے دوران تقریباً کوئی پندرہ کروڑ پیا اسی لحاظ سے دوہزار آٹھ نو میں تقریباً کوئی تیرہ کروڑ پیا دوہزار نو دس میں تقریباً کوئی ساڑھے چار کروڑ پیا دوہزار دس گیارہ میں تقریباً کوئی چار کروڑ اس وقت بھی گیارہ بارہ میں تقریباً کوئی چھتیس کروڑ مطبع انہوں نے ریکاور کیا دوہزار بارہ تیرہ میں تقریباً کوئی اٹھارہ کروڑ اور دوہزار تیرہ چودہ میں تقریباً کوئی ساٹھ کروڑ کے قریب انہوں نے پیسہ جمع ریکاور کیا دوہزار چودہ پندرہ میں تقریباً کوئی چوبیس کروڑ پیا دوہزار پندرہ سولہ میں تقریباً کوئی پیسٹر اسی کروڑ کے درمیان ریکاور ہوا سب سے زیادہ جو پیسہ ریکاور ہوا وہ دوہزار سولہ سترہ میں ہوا اور وہ جو ریکاوری ہے وہ ہے تقریباً کوئی ایک اشاریہ آٹھ ارب تقریباً دو ارب کے قریب پیسہ دوہزار سولہ سترہ پی ایم ایرن کے ٹینیور میں سب سے زیادہ ریکاور ہوا اس سال میں پھر دوہزار سترہ اٹھارہ میں تقریباً کوئی چھتالیس کروڑ رپیا ریکاور کیا انہوں نے دوہزار اٹھارہ انہس میں پھر اچھی ریکاوری انہوں نے ایک تھی اس کمپیریزن میں جو ہے وہ تقریباً کہ جی کوئی ایک اشاریہ دو ارب رپے ریکاور کیے انیس بیس میں تقریباً انہوں نے کوئی سات کروڑ دوہزار بیس اکیس میں تقریباً کوئی انہوں نے دو کروڑ بیعہ دو دھائی کروڑ بیعہ ٹوٹل ریکاور کیا اور ابھی تک دوہزار اکیس بائیس کے ابھی جو فائنانشل ایر کے کوئی تین چار مہینے گزرے ہیں اس میں ابھی تک کوئی صرف انہوں نے کوئی تیس ایک لاکھ تیس چاریس لاکھ کے درمیان ریکاور کیا تو یہ یہ جو بڑے بڑے کلیم کرتے تھے چیئرمن نیب جاوید اقبال صاحب تو یہ پیسہ جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ کہاں گیا وہ پیسہ کہیں اور چلا گیا آہ یا یا اس میں کوئی کوئی مطلب اس قسم کا تھا کہ جی آپ کے دعوے کچھ ایسی بنیادوں کے اوپر تھے کہ جو کے پیسہ بیسیکلی پرائیمیری ریکاور نہیں ہوا لیکن جس کے بارے میں فرض کریں کہ جی امید ہے کہ یہاں سے بھی مل جائے گا ادھر سے بھی مل جائے گا اچھا یہ انٹرسنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں وہ جو چھبیس عرب روپیہ یا چھبیس عرب سے زیادہ جو بریٹن سے ان کی جو نیشنل کلائم ایجنسی ہے ان کے ذریعے گارمنٹ پاکستان کو بیریہ ٹاؤن کے جو ملا تھا جو واپس آیا وہ نیب کے خاتے میں نہیں آیا یعنی یہ بھی ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ وہ بھی نیب کے خاتے میں ریفریکٹ نہیں ہوا اور وہ پیسہ تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کیابنٹ میں ایک ڈسکیشن ہوئی تھی اس ڈسکیشن کو سیکرٹ رکھا گیا اور پھر جو بھی فیصلہ تھا اس کو سیل کر دیا گیا اور وہ اپنیٹلی جو جو اطلاعات کی ہیں کہ وہ پیسہ بیریہ ٹاؤن کے خاتے میں ہی سپریم کورٹ کے سامنے جمع کرا دیا گیا چونکہ سپریم کورٹ کو جو آپ پتا ہے کہ بیریہ ٹاؤن کی جو ریگررائزیشن ہوئی تھی اس سلسلے میں جو انہوں نے پیسے جمع کرانے تھے تو اس خاتے میں اس کو جمع کرا دیا گیا تو اب یہ ہے کہ یہ آڈٹ جو ہے ظاہر ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ ہوگا نیب کے ٹوٹل اور اور ریکاوریز کا اور ان کے اخراجات کا کہ یہ کیسی ارگنیزیشن ہے جس کے اوپر تقریباً جتنا پیسہ خرچ ہوا مطلب ان کا تقریباً جو سال کے جو اخراجات ہیں وہ بھی تقریباً جو بجٹ گورمٹ آف پاہستان کو بجٹ دیتی ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہی بنتا ہے جو ریکاوریز انہوں نے مطلب ہے کہ ایک جو انہوں نے سولہ سال کی ریکاوریز دکھائی ہیں اتنی ریکاوریز تو ان کا ایک سال کا صرف اپنا بجٹ ہوتا ہے اور پھر جس طرح ہے کہ انہوں نے باہر کیسز لڑے جس میں سویس کیسز تھے براڈشیٹ یہ بہت بڑی ایمباریسمنٹس تھی پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی ایمباریسمنٹ ظاہر ہے تھی نیب کے لیے اور اس میں الٹا اربہ ارب روپے جو ہیں وہ پاکستان نے ان کیسز کے اوپر خرچ کیے اور کچھ بھی نہیں ملا اور کچھ کیسز تو ایسے تھے جیسے سویس کیسز تھے جو آسیور زنداری صاحب کے اگینس تھے تو وہ تو بڑی سٹرونگ حالکہ کیسز تھے لیکن وہاں پہ جو کہ ظاہر ہے نیب کا ملاب ہو گیا اور نہ صرف وہاں پہ ختم ہوئے بلکہ یہاں پہ بھی ختم ہو گئے تو اب اس لیے آہ آڈیٹ کے ذریعے معلوم یہ کرنا چاہیے کہ یہ ٹوٹل جو ہے یہ جو نیب کا سارا ڈراما رچایا گیا اس ڈرامے سے قومی جو ہمارا نیشنل ایکچچیکر ہے پبلک منی ہے اس کو کتنا نقصان ہوا اور یہ جو سارا کچھ اور یہ پھر جو ریکاوریز جو کلیم کرتے ہیں جو آٹھ سو عرب سے زیادہ ریکاوریز کلیم کرتے ہیں تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان ریکاوریز کے کلیم کے اوپر انہوں نے خود سے ریوارڈ بھی چکے آپ کو بتا ہے کہ یہ بھی نیب کرتا ہے کہ جی جب ریکاوریز کرتے ہیں تو اس میں اپنے لیے کہ یہ ہمارا ریوارڈ ہے وہ شاید پہلے ہی نکال لیتے ہوں گے یا حالکہ وہ کامنٹ کی طرف سے جانا چاہیے وہ آڈٹ ہو کے جانا چاہیے سب چیزیں جو بھی قانون کے مطابق دے ہیں اچھا پھر یہ بھی ایک بات دیکھنے کی ہے کہ کیا انہوں نے جو آہ اتنا بڑے کلیمز کیے کہ ہم نے آٹھ خرب سے زیادہ آٹھ خرب روپے سے زیادہ ہم نے ریکاوریز کی کیا اس میں وہ پیسہ تو شامل نہیں کر دیا جو ان کی جیب میں آیا نہیں لیکن فرض کریں کہ اکاؤنٹی بلیٹی کوڈز کے فیصلوں میں آ گیا جی کہ یہ اتنے عرب اس سے نکال لیں اتنے عرب اس سے نکال لیں جو نکلے نہیں لیکن ایسے لور کورس کے فیصلوں میں ہیں لیکن ان کو ابھی آگے جا کے ظاہر ہے وہ چیلنج ہوتے ہیں ان کو اپیرز ہوتی ہیں اور پھر وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا اور میں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کم از کم مجھے ان کیسز کا پتا ہے پولیٹیشنز کے کیسز میں کہ کسی ایک کیس میں بھی انہوں نے نہ ایک پیسہ آج تک ریکاور کیا ہے پچھتے اکیس سالوں میں اور نہ ہی کسی ایک سیاستدان کو کنوکشن اس کی کروا سکے فینالیٹی کی میں بات کر رہا ہوں اگر اکانٹیبلیٹی کی کورٹ کے لیول پہ کسی کی کنوکشن ہو بھی جاتی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں نہیں کنوکشن ٹھہرتی اگر ہائی کورٹ بھی فرض کریں اس کنوکشن کو اپورڈ کر دے تو سپریم کورٹ میں نہیں ٹھہرتی اور کوئی ایک مثال بھی ان کے پاس نہیں ہے سو یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ نیب جو کہ پولٹیکل انجینرنگ کے لیے استعمال ہوا جس نے پاکستان سے بزنسمن کو ڈرائیا جس نے پاکستان کی بروکریسی کو ڈرائیا جس نے کچھ بہتری لانے کی بجائے جس نے خرابی زیادہ پاکستان کے لیے پیدا کی سو اس کا یہ اللہ کرے کہ جو سینر کی کمیٹی ہے وہ اس کا کچھا چھٹا کھولے اور سارے عوام کے سامنے یہ بات رکھے کہ یہ واقعی یہ کیا کرتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں جو مرضی یہ خود کلیم کریں سوپیم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو انتہائی نیگٹیو قسم کی آپزرویشنز آتی رہی فیصلوں میں لکھا جاتا رہا یہی واری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پولٹیکل انجینرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے ان کا ان کی نیت صاف نہیں ہوتی مطلب کیس بناتے ہوئے ان کی کمپیٹنس نہیں ہے اور یہ سارا کچھ مطلب ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر طرف ان کے کیسز میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی جو پیسہ اور آپ یہ دیکھیں گے جب ڈیٹیلز آئیں گی کہ جو ریکوریز جو اصل میں یہ ریکوریز کرتے ہیں وہ یہ جو بزنسمن ہوتے ہیں یا بیروکریٹس ہوتے ہیں ان کو جب یہ پکڑتے ہیں تو جس طرح تھاندار کسی کو اکیوز جو ہوتے ہیں ملزم ہوتے ہیں ان کو بٹھا گئے تو اس بلیک میلنگ کے ذریعے پیسہ مطلب ہے کہ لے لیتے ہیں یا لکھوا لیتے ہیں اس کا بے شک وہ پلی بارگین کا ہو یا والنٹیر والنٹریلی جو ریٹرن کرتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے جو پیسہ کرپٹ پیسہ جو ان کا ہوتا ہے وہ واپس کر دیتے ہیں اور اس سے پھر جان چھوڑا چھوڑا لیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر پیسہ جتنا بھی یہ ریکور ہوا اس کی اصل سب سے زیادہ پیسہ وہ اس بلیک میلنگ سے ہوا اور اس بلیک میلنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پلی بارگین یا یہ جو والنٹریلی ریٹرن ہوتی ہے اس کے تحت جو پیسہ واپس کمٹ ہوتا ہے وہ پیسہ جو کہ قسطوں میں آنا ہوتا ہے تو اس کی ہو سکتا ہے ایک دو تین قسطیں آئی ہوں یا کچھ کیسز میں زیادہ بھی آئی ہوں گی لیکن آپ دیکھئے گا کہ زیادہ تر کیسز میں ان کو وہ پیسہ بھی اس طرح سے نہیں ملتا سو جو ایک مقامی دھانے دار کی طرح جو جو کوئی کسی اکیوز کو پکڑ کے کسی مدزم کو پکڑ کے تو اس کو بند کر کے تو اس سے پیسہ جو بلیک میلنگ کے ذریعے نکلوانے کا طریقہ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے گا کہ لیگل ویس سے انہوں نے کتنا پیسہ نکلوایا لیگل ویس سے ایک تھرو کورٹ آف لوگ اتنی ریکاوریز کی تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بڑی ہی کم فگر ہوگی اور اس سے پتہ لگے گا کہ یہ ادارہ کتنا ناہل ہے یہ ادارہ کتنا بڑا بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا اور اس نے اس ملک کو کتا نقصان پہنچایا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے جی ازاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ